نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل پر تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گروپ ڈی سیلری اپریل وند کی دکھانے جا رہا ہوں یہ میرے یہ میری سیلری نہیں یہ میرے کسی دوست کی ہے ٹھیک ہے ہے گروپ ڈی کی اور ایک دم جنوین ہے کوئی بھی اس میں فیک نہیں ہے میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے پروپ کے طور پر رکھوں گا اور آپ کو جو ایک دم جیل چیز ہے نا وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے ایک بات اور یہ دی آپ کو میری بھی سیلری سلپ وغیرہ دیکھنی ہوگی بھئی کتنا بنتا ہے بتایا کتنا زیادہ ہے جبکہ ریالیٹی میں ملتا ہے کیا کتنا ہے ٹھیک ہے نا تو میں میری والی بھی دکھا دوں گا آپ نے اسے کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے نا ویڈیو پورا دیکھ لو ٹھیک ہے آپ میں موٹیویشن بھر دیں گے اس ویڈیو کی دروں گروپ ڈی کو جو بھی کم آنکھتے ہیں نا وہ یہاں پر دیکھ لینا بھئی ٹھیک ہے نا تو اب ہم سیلری سلپ میں آرام سے دیکھیں گے کچھ چیزیں میں نے پرائیویسی کی کارانہ ہائیڈ کر رکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ مت سمجھنا کہ میں کچھ ایڈیٹ کر کے لائیا مجھے ایڈیٹ کرنا بہت کم آتا ہے ٹھیک ہے چلو نئے ٹائم ویسٹ کر دے سیدھا ہم سیلری سلپ پہ چلتے ہیں ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے آپ کو سمجھائیں گے بتائیں گے اور آپ دیکھ لینا کیا کتنی ہے بھئی آپ کے سامنے سب کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سیدھا سیلری سلپ پہ ہاں تو دوستو ہم سیلری سلپ پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں نیم ٹھیک ہے نیم کو میں نے تھوڑا ساپ کو میں دیکھا رہا ہوں بس ٹھیک ہے ہائیڈ کر رکھا ہے پرائیویسی کی کارانہ ٹھیک ہے ان کا جو ڈیٹ جگنیشن مطلب پد پد کا نام ہے ٹریک مینٹینر فور ٹی ایم فور ٹریک مینٹینر کوئی س سب سے لو کٹیگری مانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بٹے جو بولا جاتا ہے نا دنیا کے دوارہ وہ چیز عمومن دیکھنے کو ملتی ہوتی نہیں ہے بسے ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ یہ دی بولے تو انجینیرنگ ہے اسٹیشن ویل یونٹ بغیر اگر نمبر ہے ٹھیک ہے اور آدھار نمبر ہے ٹھیک ہے دکھ رہا آپ کو ٹھیک ہے اس سائیڈ ڈیٹ آف ورث ہے جس کو میں نے کچھ ہائیڈ کر دیا ہے فران نمبر جو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں ڈی بھی ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آتا ہے ٹھیک ہے جو مین چیزیں وہ میں نے ہائیڈ کر رکھی ہے ٹھیک ہے نا پرائیویسی کے کارن آ جاؤ بھئی لیو بیلنس ایک چار دو ہزار چودیس ٹھیک ہے اور کار یہ دیوش بول رہا ہے ڈوٹری ڈیز کتنے ہیں تیس ٹھیک ہے سکل ویتن پہلے ہم سیدھا ویتن پہ چلتے ہیں یعنی کی گروس پیش سب کچھ آپ کا کتنا بنا آپ کا بنا تیتر ہزار سات سو چوہتر ہے سیونٹی تھری تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ سیونٹی فور ٹھیک ہے نا اہلے پین کے پاس تیرہ ہے ٹھیک ہے ویتن رہی ڈیز جیرو ہے کل کٹ ہوتی یا نہیں دیکھو این پی ایس بغیرہ کٹ چھنٹ کے جتنی بھی کٹ ہوتی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے ٹوٹل ریکاوریز اس کو بولا جاتا ہے یہ ہے آپ کی کتنے چھہزار پانسو باون ٹھیک ہے کٹ چھنٹ کے مانو ان کے پاس کتنے روپے ہیں ہنڈ سیلری ہے وہ ہے سڑھ سٹھ ہزار سات سو بائیس اب آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار ٹریک مینٹینر کی گروپ ڈی میں اتنی سیلری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بودھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک ایک چیز دیکھاتے ہیں پھر میں بتاؤں گا کیوں ان کو اتنی ملیا ہے ٹھیک ہے نورملی کتنی ملتی ہے کتنی ملنی چاہیے بیسک پہ ہے ان کا اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے ایریئرز بیسک پہ پچیس ہزار پانسو اڈالیس ڈیئرنیس اللونس ڈیئرنیس اللونس دیکھو ڈی اے نا ڈی اے یہ پچاس پرشنٹ کر دیا گیا اب آپ بتاؤ اٹھارہ ہزار کا پچاس پرشنٹ کتنا ہوگا اٹھارہ ہزار کا آدھا یعنی کی نو ہزار ہو جائے گا ایریئرز یعنی کچھ چیزیں پڑھ گئے ملتی ہے آپ کو گیارہ ہزار سات سو باون ٹھیک ہے ایک ایک چیز دیکھ لیں ایریئرز ڈی اے ہے ایریئرز اگین ڈی اے سات سو بیس ہاؤس رینٹل اللونس ان کا کتنا ہے اٹھارہ سو اب دیکھو یدی آپ کو کوارٹر وغیرہ نہیں ملتا ہے تو ریلوے آپ کو اٹھارہ سو روپے یہ دے گا یدی آپ کو کوارٹر ملا ہے تو یہ اٹھارہ سو روپے آپ کو نہیں ملیں گے ایریئرز اے اے چارے اب اے چارے پہ آپ کو ایریئرز کتنا ملا ہے فور نائن شیون ملا ہے ٹرانسپولٹ اللونس اب دیکھو ریل میں کیا ہوتا ہے سات آٹھ کلومیٹر کا جیسے ٹریک منٹینر کے لیے ایریئہ ہوتا ہے جن میں کیا ان کو کئی بار تھوڑا سا جانا پڑتا ہے ایسے ٹھیک ہے تو وہ بائک کے لیے بائک وغیرہ میں تیل وغیرہ کے ڈلوانے کے لیے یا مانو گی ہم جس جگہ پہ ہمارا کوارٹر اس سے چار کلومیٹر دور آج ہمیں کام پیز آنا ہے تو وہاں تک ہم جائیں گے ٹھیک ہے تو موٹر سائیکل وغیرہ کے لیے فرضائیں گے تو تیل کے پیسے تو لگتے ہیں تو وہ دیتی ہے سرکار تیرہ سو پچاس یہ ہو گیا ہے ایریئر سوٹ ٹرانسپولٹ اللونس اس پہ ایریئر ملا ہے تین سو باس سٹھ ستیس ایک ملا ہے ٹھیک ہے میں بتا دوں یہ دونوں کیوں ملے میں انڈ میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نیشنل خولیڈیا اللونس تین سو چورہ سٹی ایک آپ این ایس مطلب جس دن نیشنل خولیڈیا ہے نا اس دن آپ کو بیسٹک پہ جو ہزار ہزار روپے ملتے ہیں گیارہ سو روپے ملتے ہیں وہ تو ملیں گے ملیں گے سات میں ایکسٹرا کتنا ملے گا تین سو چورہ سی روپیز ملیں گے ٹریولنگ ٹی اے ٹریولنگ اللونس سات سو روپے یہاں پر انہوں نے دے رکھا ہے بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی ٹھیک ہے وائسیکل اللونس سائیکل کے لیے اور روپے یہ دیتے ہیں کتنے دے رکھے ہیں ایک سو اسی ٹھیک ہے اور رسک اینڈ ہارڈ سیپ اللونس بھائی دیکھو ایک رسک اللونس ملتا ہے جو کہ صرف ٹریگ مینٹینر کوئی ملتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ کیونکہ ان کا کام رسک ہی ملتا ہے اور میں خود بھی ٹریگ مینٹینری ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ نہیں رہا ہے تو بھائی مجھے کتنا ملا تھا مجھے ملا تھا ستہائیس سو ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھ نہیں رہا تھوڑا آپ دھیان سے دیکھنا سائد چیزیں آپ کو دیکھ جائے گی یہاں سے بھی ٹھیک ہے اور دیکھو ایری ایس او رسک اور ہرڈ سیپ جو یہ ہے رسک اللونس اس پہ ایریئر کتنا ملا مطلب جب سیلری میں انکریمنٹ ہوتا ہے تو سبھی چیزیں بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں ایریئر اب دیکھو نیو پینسن اسکیم سے ڈیڈکسن مطلب کٹوٹی کتنی کی گئی ہے این پی ایس ہے نا اس کا کاٹ لیا گیا ان کا پینسٹ سو دو روپے چھہزار پانسو دو روپے تو ان کے این پی ایس سے تو اس طریقے سے دے دو دیکھو میں بڑی بڑی بات میں یہ دی بولوں تو ان کی جو سیلری اینا ٹوٹل سکل ویتن مطلب پورا ویتن پوری سیلری بنی ہے تیہتر ہزار سات سو چوٹر روپے جن میں سے ان کے روپے این پی ایس بغیر کے کٹ گئے کتنے پینسٹ سو باوند روپے کٹ گئے کٹ چھنٹنے کے بعد ان کے ان ہینڈ سیلری مطلب ان کے اکاؤنٹ میں کتنا آیا ہے سڑھ سٹھ ہزار سات سو بائیس ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں میں نے آپ کو ریال بتائی ہے جنوں نے بتائی ہے ایک بھی چیز فیک نہیں بولی ہے میں نے کہیں سے بھی اب میں آپ کو یہ بتا دوں کیا ریالیٹی میں ہر مہینے میں گروپ ڈی میں اتنی سیلری آتی ہے تو اس کا آنسر ہے نہیں اب آپ بولو گے سر جی آپ تو جھوٹ بود رہے ہیں نہیں میں صحیح بول ہوں ٹھیک ہے میری بات کو سنو دیکھو کیوں ان کو اتنا ملا ہے ان کو دیکھو یہ ہمارے فرینڈ ہے تو ہمیں سب کچھ پتا ہے تو کیا دیکھو ہم نے جنوری کو ساتھ میں ہی جوئن کیا تھا تو ہمیں جنوری اور فروری جو ہمارے ٹریننگ ڈیز تھے جنوری جنوری کی ہو گئے بارہ تیرا دن اور پوری فروری ٹھیک ہے نا اس کا بھی ان کو اپریل والے میں ساتھ میں ملا ہے بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی سائد آ چکی ہو گی یعنی کہ یہ صرف ان کے ایک مہینے کی سیلری نہیں ہے اس میں یہ جو ان کی سیلری ہے وہ ہے اپریل مہینہ فروری مہینہ اور بارہ تیرہ دن ہو گئی زنوری مہینے کی اس قارن سے ان کو اتنے روپیز ملے ہیں بات سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اب میں یہ دی آپ کو بتاؤں کہ ویسے کتنا ملتا ہے تو تیس ہزار مل جاتا ہے تیس ہزار تیتیس ہزار پہنتیس ہزار شہنتیس ہزار اب آپ بولو گے سر آپ ایکجیکٹ نہیں بتاتے میں یہ بولوں گا تیس پلس ہر بار مل جائے گا اب دیکھو میری بات سنو لیول فور میں جتنی بھی مانو جوب وغیر ہے نا ان میں ریلوے والوں کو شیلری زیادہ ملتی ہے کیوں ملتی ہے اس کے پیچھے ریجن یہ ہے کہ ہم جو ریلوے والے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے ادھر ادھر جانا فڑتا ہے ٹھیک ہے ادھر ادھر جانا فڑتا ہے ٹی اے وغیرہ پہ تو ہمیں کیا ایکسٹرہ ملتا ہے ٹھیک ہے ہم ہم کئی بار رہنا اس پر بھی ڈوٹی کرتے ہیں تو وہ بھی ایکسٹرہ ملتا ہے تو جس کاران کیا نائٹ میں ہم ڈوٹی کرتے ہیں تو ہمیں نائٹ اللاؤنس ملتا ہے ٹھیک ہے ہم ٹریک پہ ڈوٹی کرتے ہیں جس کے کاران ہمیں ریسک اللاؤنس ملتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹریک پہ رہنا اور کب کہاں سے ٹرین بھائی اس کا بھی دیان رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بے پرواہ ہوکے کام کرنے لگ گئے ٹھیک ہے نا لا پرواہ نہیں ہوتا ہونے ہوتا جمہداری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دیان رکھتے ہیں جس کے کاران دیکھو ریسک اللاؤنس بھی ملتا ہے اس کے چلتے ریلوے والے جو ہیں ٹھیک ہے یعنی کی ٹریک مینٹینر ان کی شیلری کیا جو ادھل ڈیپارٹمنٹ آنا لیول فور والے ان سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ یہ مالو تیس پلس ملتی ملتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ دی میری شیلری کے بارے میں جاننا ہو کی مجھے کتنا ملا کیا کچھ ملا ٹھیک ہے ارمہینے کی بتا دوں گا میں آپ کو ش بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو بھائی ہمپل سی بات ہے یہ دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کی ویوز کمانا یہ کمانا وہ ٹھیک ہے دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کی بے روزگاری سے تو لاکھ بھلی ہے یہ بولتے ہیں ٹریک مینٹینر میں یہ کام ہے وہ کام ہے بولتا ہوں یدی آپ آرام سے محنت کرنے والے ہونا آپ کو بالکل بھی دکت ایک پرسنٹ بھی دکت نہیں ہوگی آپ آرام سے کام کر لوگے ٹھیک ہے نا اور بے روزگاری سے بھائی یا لاکھ بھلی ہے آپ کی یہ جوب ہاں تو بھائی بے روزگاری سے تو ایک دم لاکھ بھلی ہے کوئی بھی دکت والی بات نہیں اب دیکھو میری بات سنو آپ بولتے ہو 30323537 کم ہے بھائیہ کم کیسے ہے ایک دن کا 1000 روپے یہ آپ کو ملتا ہے تو کم ہے میں بول رہا ہوں اچھا ہے ایک دم اچھا ہے ورنہ آپ ادھر ادھر دیاہری مزدور یا کسی جگہ پہ آپ کام بام کر کے دیکھ لو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے نا ایک تو وہ آپ کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام ملے گا ٹھیک ہے اور اوپر سے نئے اتنے پیسے دے گا بات سمجھ میں ہی کیا جبکہ یہاں پر ہم دھنگ سے کھینچ کر کے کام کرتے ہیں نا ایک دو گھنٹے میں اپنا کام فینس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بات سمجھ میں ہی کیا ٹھیک ہے اور ریلوے میں بھی دیکھو الگ الگ جگہ پہ کام تھوڑا زیادہ تھوڑا کم ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا بٹ میں اتنا دیفینیٹلی بولتا ہوں یہ دیا آپ ایک اچھے پرسن ہو آپ آرام سے کسی بھی جو میں آرام سے کر لوگے بین کسی دکت گئے ٹھیک ہے نا اور دیکھو کچھ تو چیزیں ہوتی ہے کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہے کچھ خراب چیزیں بھی ہوتی ہے دیرے دیرے میں آپ کو سبھی بتاؤں گا تو دیکھو میں یہ چاہتا ہوں میں نے میں پہلے سیلری سلیپ کا ویڈیو کیوں لے کر آیا میں اسی لیے لے کر آیا کیونکہ انٹی پیسی اور گروپ ڈی کی ویکنسی آنے والی ہے تو آپ کو بھی بھئی اتنے اتنے روپے کمانے ہیں میں بہت رہا ہوں گوڈز گارڈ میں بہت پیس بہت پیسے ہیں بہت پیسے ہیں اتنے بہت پیسے ہیں کہ آپ کو مزا جائے گا ٹھیک ہے اسٹیسن ماسٹر میں بھی ہے تو محنت کرنا اور میرے ساتھ میں آپ محنت کرنے کے لیے تیار رہنا میں ایک ہی بات جانتا ہوں جو محنت کرنے والا بندہ ہے اسے میں گائیڈ کروں گا اپنے ٹیلی گرام اپنے یوٹیوب کے تھرو ٹھیک ہے یدی وہ آرام سے اچھے سے محنت کر لے گا دوزار چوبیس یا پچیس یہ جو ریلوے کی جوبس ہے جرور لے جائے گا ایک سیٹ اپ اپڈی میں کرے اور ڈنکا ہوگا نا تو دونوں میں کر لے گا ٹھیک ہے میں پروپر گائیڈنس دوں گا آپ کے کم سے کم پیسے میں ایک دم یوٹیوب سے ہم تیاری کریں گے ٹھیک ہے نا ایک دم منیمم ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی اور ایک ویڈیو میڈیا آپ بولو گئے تو نیچے کمنٹ کر دے نا میں آپ کو ایم ٹیس والوں کی سیلری بھی بتا دوں گا کیونکہ میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا تو اس ویڈیو لیکچر میں صرف ا اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے زہندہ زہارت